رہیم ابھی ہم آئیں یہاں پہ رزمہ کی ہے ہمارے دوستیں بہت نزدی کی دوستیں لیکن میں یہاں پہ آگئے ہیں مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھا انڈوارمنٹ ہے لیکن مجھے آہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ مطلب یہ لوگ کیوں جم ہوئے آپ پہ کیمرمین صاحب دکھا دیں کہ مطلب یہ لوگ کیوں جم ہے اور یہ جو ہاں دکھا دیں کہ یہ لوگ کیوں جم ہے اور یہ جو بلیک فلیگ ہے اس کا کیا ہم میسیج ہیں پلیس بڑی میربانے آپ کو ہم اس زمین پر خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ آئے یہاں علی اللہ کا آپ نے ایکسپلور کیا آپ نے ساتھ سب کچھ محفوظ کیا آپ نے یہاں کی بات یہ کہ یہ لوگ کیوں کٹھے ہیں اور یہاں پر کیوں یہ کالے جھنڈے لگائے گئے ہیں تو صاحب یہاں کے لوگوں کے مطالبات ہیں یہاں زندگی محال ہے جینا محال ہے ان لوگوں کے طرح طرح کے مطالبات ہیں یہاں زخائر ہیں یہاں چیک پوسٹ پر جو رویہ استعمال کیے جاتے ہیں اور یہاں پر امن جو ہے امن کے لحاظ سے اتنا کچھ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پر دیکھا نہ کوئی تواریز کا سپاٹ ہے نہ کوئی تواریزم کے حوالے سے کوئی اچھی ایسی خاصی جگہ ہے جہاں پر بندہ اپنی پانچ چھے منٹ کی وہ اپنی زندگی گزارے تو اسی وجہ سے یہاں لوگ جو ہیں اکٹے ہوئے ہیں یہ پوری وزیرستان کے لیول سے یہاں پر قومیں اکٹے ہوئے ہیں انہوں نے ایک اتفاق بنایا ہوا ہے کہ ہم سارے یہاں پر اتفاقاً بیٹھیں گے اور تب تک ہمارا یہ کالا جھنڈا یہاں پر لہرایا جائے گا جب تک ہمارے یہاں کے مطالبات کو حک حکومت تسلیم نہیں کرتی ہمیں تسلیم نہیں کرتے اس ملک کے لیے جو شناخ دیا گیا ہے کہ یہ پاکستان کا علاقہ ہے اسی کے بحاظ سے بلکل ابھی میں ایک بات ایٹ کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ تقریباً دو تین دن گزارے لیکن جہاں پہ بھی ہم گزرے نا یہ بھائی لوگ مجھے لے کے جاتے ہیں نا بہت میں منواز ہیں لیکن صحیح باتیں میں نے ایسے ریسٹورنٹ نہیں دے گا جب پروپر ریسٹورنٹ ہو یا ایسے میں نے بھارک نہیں دے گا پکنک سپورٹ نہیں دے گا ہم جہاں بھی جاتے بس نیچرل بھی ہوتے ہو اچھے ہیں لیکن حکومت بلکل ترجیح نہیں دیتی آپ کی بل جو باتیں بلکل درست ہے ابھی ہم جو ہماری یوت ان پی امر صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ کائنلی یہ بھی وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ بھی توڑی روشنی ڈالے اپنی ٹاپک پہ شکریہ امیر بھ سب سے پہلے تو جو میں کہنات آتے لئے جو میں سوچ رہا تھا تو وہ سب کچھ خیری جانب بھئی نے بتا دیا ہے جی بھئی جیدر ہم کڑے ہیں یہ ایرپورٹ پہ ہم کڑے ہیں جو بہت ہی مشہور جگہ ہے ہم میڈیا پی با ایک سر دیکھتے ہیں یہ ہمارا روایتی جرگہ ہے وزیرستان کا جو بہت ہی مشہور ہے تو اس کے علاوہ باقی جو سپورٹس کی بات کی جو ریسٹورنٹ کے بات کی ہے اس کے بارے میں ہم نے بہت سے مطلب ہر جگہ پہ ہم نے ہر پلٹ فارم پہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ ایدھر ایک ریسٹورنٹ ہونا چاہیے کوئی ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پارک ہونا چاہیے جہاں لوگ آئے اور انجوائی کرے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے خیری جان لوگ تو ایسا ہے کہ یہ تو یہ کام کر رہے تو اسے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اگر اس کے دوڑا سا کام کرے تو متجی بات اور میرا ایک چھوٹا سا قویشن یہ بھی ہے نا کہ مطلب یہا پہ جو لوگ اعتجاز کر رہے ہیں نا پر امن اعتجاز ہے کوئی تنشن والی بات نہیں ہے گیسٹ آ رہے ہیں پراپر مل رہے ہیں صحیح سے ہمیں منوازی ہو رہی ہے لیکن یہ مطلبات آپ لوگ مطلب پاکستانی حکومت سے مطلب آپ انتجا کرتے ہیں اسے ریکویسٹ کرتے ہیں مطلب آپ لوگ کی کیا ڈیمانڈز ہیں بلکل آئین کے اندر اس پاکستان کے دستور کے اندر اس ملک کے دستور کے اندر جو آئینی مطلبات ہیں یہاں کے لوگوں کے امن کے لحاظ سے لیگل ہیں وہ بلکل ایک آجزانہ طریقے سے یہ لوگ التجا کر رہے ہیں کہ خدا رہا ہمارے ان مطلبات کو حل کیا جائے کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ یہاں کوئی بدماش ہے یا کوئی اور طریقہ ہے لیکن اس پرامان طریقے سے پرامان احتجاج سے اپنی آواز کو متبر لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہاں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور بیٹھ ہیں اپنا کالے جھنڈے کے ساتھ کہ جب تک یہ مطلبات نہیں مانے جائیں گے تو تب تک ہمیں یہ تیریکش لہرائیں گے تو بھائی بہت بہت شکریہ مجھے بہت اچھا لگا لیکن ابھی تک الحمدللہ ہماری پشتون اور پٹانوں میں اتفاق ہے اور اللہ تعالی ہمیشہ تاہیات رکھیں تو انشاءاللہ ہم اجازت لیتے ہیں دعا ہمیں یاد رکھیں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ